مولانا نے ان حالات میں یہ فیصلہ کرکی کہ یہاں جمبور کی ازادی ہوگی جمبور کی گمرانی ہوگی انتخابات جس طرح ہوگی ہمیں دکھ ہوتا ہے باتیں منشار نہیں کرنا چاہتے چیرمن سینرٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا بلوچتان حکومت کو جس انداز میں گرایا گیا یعنی اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی ایم پی ایس کو اپنے ہی لوگوں کو کرپٹ کرنا خریدنا اور پھر ان کو محب وطن کہنا ہاں یعنی ہم یہاں حالت یہ ہے یوڈشری میں حالت یہ ہے کہ قاضی حساب قابل قبول نہیں ہاں لیکن وہ جج جو میرے طرح بیکار جج وہ قابل قبول جنرلسٹوں میں دوسر جاوید قبول نہیں خلانہ جنرلسٹ قبول نہیں جو یار لوگ ہیں اس طرح نہیں چلے گئے اس میں ہاں دنیا کے ممالک ان بچوں کو ان لوگوں کو ان عورتوں کو ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن میں جذبہ حوریت ہوتا ہے جن میں ناکینے کی طاقت ہوتی ہے مگر قطع کلامی معاف لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں چونکہ آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے آپ کی پارٹی بلوچستان کی اچھی بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے کس حد تک آپ عملی طور پر مولانا صاحب کی ازادی ماج میں شرکت کریں گے کیا آپ خود کنٹینر پر ان کے ساتھ ہوں گے کیا آپ کی ورکرز کنٹینر کے ساتھ نہیں جہن میں یہ ساتھ ہوں گا مگر آپ کے جو پیروکار ہیں جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں ان کا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ لیفٹ ونگ دیننگ آپ ایک سیاستدان ہے ماشاء اللہ آپ کے والد کا بھی ایک ہسٹری ہے ان کی بھی ایک لیگسی ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھے مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی یہ بحث ضرور ہوئی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان تو رائٹ ونگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ جیسے لوگ جو زیادہ جمہور پسند رہے ہیں جنہوں نے مولا کے خلاف ایک لڑائی بھی لڑی ہے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑائی لڑی ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہی کیوں مولانا فالور ہیں جمعیت علماء ہند کے جمعیت علماء ہند ازادی مارچ میں کانگریس کی اتحادی تھی ترغس بھی بڑی خطن لاک لوگ موجود تھے کومنیس بھی تھے اس میں ڈیموکریٹ بھی تھے گانڈی جی بھی تھا ابو کلام آزاد بھی تھا یہ نہیں کہ فضانہ امولہ ہے تو خدا نخصہ کیا بلا ہے ایسا نہیں ہے مگر انہوں نے جمہوریت کا ماضی میں پوری طریقے سے کبھی ساتھ نہیں دیا آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے مشرف صاحب کے ساتھ بہت سارے ہمارے آپ کے سرخے بھی تھے مگر لوگ یہ بھی پوچھتے کہ خان صاحب خان صاحب کی حکومت چلی بھی جائے اس مول کے اندر ہم کوئی ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتی ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ خدا نخصہ خان صاحب کی حکومت کرانا چاہتے ہیں پھر آپ کا مقصد کیا ہوگا خان صاحب یا یہ حکومت جس انداز میں آئی جس انداز میں انتخابات ہوئے پاکستان کے جگہ سائی ہے لوگ ہم پیانس رہے ہیں میں کیا تفصیل میں جاؤں غیر جانب دار انتخابات ہوں آئین کا اعترام ہو بلے ہم سب ہار جائیں اولالا بھی ہار جائے ہماری لفٹ بھی ہار جائے بالکل امران جیت جائے زندہ لیکن طریقے سے شرافت سے لوگ بقیدہ سمجھے کہ وہ اٹھو آئے بقیدہ امران جیت گیا ابھی اس طریقے سے جس انداز میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جو ہمارے سینے کے دو دفعہ اوٹ آف لوگ کانفیڈنس ہوا ساری پاکستان کی نا کٹ گئے کس طرح پھر انہوں کو پتہ ہے مگر آپس کی جن پارٹیوں سے آپ بات چیت کریں مجھے پتہ آپ کی حالی میں پاکستان مسلمی نون سے بھی بات ہوئی ان کے جو آلہ لیڈر ہیں اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں ان کی آلہ قیادت مگر کیا ان کے اندر جو ایک کشمکش ہے اس سے نکل کے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر پائیں گے اور پیپلز پارٹی بھی جو ایک ریلیجیس کارڈ مولانا استعمال کرنے جا رہا ہے اس سے ڈل رہی ہیں اس کو میں غلط کہتا ملانا کی تحریف کو ریلیجیس کارڈ کہنا بڑی بڑی بار ہم سب ہم سب ایک سنس میں مسلمان ہیں دو عرب لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونا کوئی خطرناک بات نہیں ہے کہ ادمی یہ کہ مسلمان نہیں مسلمان ہوتے ہوئے میں لوگ سب کچھ کرتے ہیں شریف آدمی ہے مسلمان جب جمہورت کی بات کرتے ہیں تو جی ریلیجیس کارڈ میں مزید نہیں جاتا اس میں بھی تو پتہ میں پر زموار کچھ اور لوگ میں نہیں میں مزید نہیں جاتا کیمرہ دیکھ رہا ہے بات یہ ہے ریلیجیس کارڈ نہیں ہے پاکستان انتہائی بورانی حالت میں ہے میری رہا ہے کوئی اس اختلاف کریں مسلم لیگ میں جو بھی آدمی ہے میاں محمد نواز شریف اس کی بیٹی خاکا نباسی جمہوری لینو لیو ان کے خلاف جائے گا سفروں لے